ہاں جی قری صاحب یہ حال چالے آپ کے السلام علیکم السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلام علیکم آواز آرہی میری علیہ السلام آواز آرہی آواز آرہی آپ کی قرآن چھوٹے مرلے پر بھائی آپ کی بھی آپ کو تو یہی ہم نے دعوت دیتے قرآن پڑھنے کے لئے آپ نے کہا تھا آپ کے قرآن سنائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا جی صاحب قرآن سنانا مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے سوال بسم اللہ بسم اللہ نہیں نہیں مسئلہ نہیں یہ تو سناؤ آپ ذاکر ہو آپ حلال حرام بناتے ہو قرآن پڑھنا نہیں ہے آپ کو اور میں پہلے بار بار ارز کر رہا ہوں تھوڑا سا تمیز کے دہرے میں سبر سے میری بات سننے ٹھیک ہے وہ انتہائی بدتمیزی جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ اوروں سے بدتمیزے کیا جائے ہیں نہیں آپ دیکھیں یہ انٹرنیٹ میں مجھے موت باندے کرنا بھی آتا ہے اگر آپ نے بحث کو ایسا پڑھنا ہے نا تو بالکل تمیز کے دہرے میں میری بات سننے پہلے تھا اس شخص کو قرآن نہیں پڑھنا تھا اسی لئے یہ جملے کہہ رہا ہے اسی لئے کہہ رہا ہے جگڑے پہ آ گیا کہ آپ بتتمیزی کر رہے ہیں میری بات سننے آپ پہلے آپ باتیں کریں کیا جو آپ نے مناظرہ کی شرائط رکھی تھی جو پہلا مناظرہ جو آپ نے شرائط لگائی تھی کہ اس میں کہیں پر آپ نے یہ رکھا تھا قرآن سنانا ہے آپ کے ساتھ ہم نے کوئی مناظرہ کی شرائط رکے نہیں آپ اس حد پہ ہے نہیں مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا آپ نے مجھے یہ بتائیں جو پہلے آپ نے پوسٹ لگائی تھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جس میں زاکرین کو آپ نے چیلنج دیا تھا کیا اس میں قرآن کا آپ نے مطالبہ کیا تھا ابھی آپ مجھے بات کرنا اس سوال کو مجھے جواب دیں آپ پہلے آپ مجھے بات کریں دیکھیں زاکرین پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اسی شرط پہ گفتگو کریں گے کہ آپ میری بات نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے نا بات نہیں کٹیں گے جب سوال گیا دیکھیں ہم نے زاکرین کو دعوت دی ابھی تک کوئی زاکر نہیں آیا ابھی تک کوئی زاکر نہیں آیا آپ اگر کہتے ہیں کہ نور حسین شاہ زاکر ہے میں زاکر ہوں اب بھئی چپ کرو پہلی بات ہے نور حسین شاہ کوئی زاکر نہیں ہے وہ زرق زاکر ہے بھئی اس کا قرآن تو چوتے مرلے پر کہتا ہے مجھے سور فاتح آتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ زاکر ہیں تو بسم اللہ کیونکہ بہت سارے لوگ جاہل کے نام پر خطابت کر رہے ہیں ملک پاکستان میں جاہل ہیں ان کو قرآن نہیں پڑنا آتا حدیث نہیں پڑنا آتا ان کا عقائد کفریہ ہے سراسر کفریہ ہے اور وہ ممبر سے کفر بکتے ہیں فضائل پڑتے ہیں تو جھوٹے مسائب پڑتے ہیں تو جھوٹے اگر کوئی صحیح بات کہتے بھی ہیں تو وہ سو میں سے دو ہوتے ہیں باقی سب غلط ہوتے ہیں اور اسی لیے کہ جاہل لوگ یہاں پر نہ آئیں ہم ہمارا وقت اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں اسی لیے ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اب جو شخص آئے گا نا اب جو شخص آئے گا جس کو ہم نہیں جانتے وہ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اگر قرآن مجید آتا ہے پڑنا آتا ہے تو پھر اس کو حق ہے پھر بھی حق نہیں ہے لیکن قرآن مجید تو پڑنا آتا ہے لیکن جس کو قرآن ہی نہیں پڑنا آتا وہ کیا خاک بتایا یا کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور کون حرام زادہ ہے کون حرام زادہ ہے اور کون پورے سائز اتنی ملینز کے حساب کے سیدانیوں کو حرام زناکار بنا دینا اور ملینز کے حساب سے سادات پوری دنیا میں ان کو بغیرت بنا دینا فتوہ دینا کے سب بغیرت ہیں اور قرآن پڑنا نہیں آتا حدیث پڑنا نہیں آتا تو لازمی بات ہے ایسے جاہلوں سے ہم نے جان چڑھا نہیں ہے اگر کوئی صرف سوال جواب کے لیے آتا ہے کہ میں سائل کی طرح عام طور پہ آتا ہوں کہ آپ سے سوال کرنا ہے ہم اسے قرآن نہیں پڑھواتے لیکن اگر ایک شخص آتا ہے کہ میں مناظرے کے لیے آتا ہوں لیکن وہ ہوتا جاہل ہے کیونکہ وہ جاہل شخص کبھی نہیں کہے گا کہ میں جاہل ہوں کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ میں جاہل کچھ نہیں آتا وہ ہمیشہ کہے گا کہ میں سب سے بڑا محاقق ہوں تو اس کی ناہلیت دکھانے کے لیے ہم نے شر رکھی کہ بھئی قرآن پڑھ کے سناوں کیونکہ آپ ذاکرین میں سے کسی کو قرآن نہیں پڑنا تھا الحمدللہ اب پڑھ کے سناوں نا یہ کوئی بتمیزی نہیں ہے اگر آپ کو پڑھے آپ نے خود بولا ہے آپ نے خود بولا ہے کہ میں کوئی مشکل نہیں ہے تو بسم اللہ سناو بات بات ہو گئی ہے کلی آپ نے اب پڑھ کے سناوں نا قرآن نہیں سنایا اور میری بات کو اپنے توجہ سے سننا بھی ہے جو اس محصوف نے جو چیلنج دیا تھا اس نے دیا تھا ذاکرین کو چیلنج اس میں یہ اس نے کہا تھا کوئی ذاکر آئے کوئی خطیب آئے آ کر ہمیں کوئی ایک دلیل پیش کر دے اپنے موقف کے لحاظ سے تو ہم اس کی دلیل کو مان لیں گے یہ اس کا چیلنج ہے اس کے چینل کی آپ کمیونٹی گائی لائی میں جائیں وہاں پہ یہ موجود ہے تو پہلے تو یہ بندہ اس چیلنج کے اندر اپنا یہ مطالبہ ثابت کرے گا اس کے بعد انشاءاللہ میرا وعدہ رہا میں قرآن سناوں گا لیکن پہلے یہ بندہ اس چیلنج کے دوران اس چیلنج میں جو اس نے مطالبہ کیا تھا اس میں اپنا یہ مطالبہ ثابت کرے گا ورنہ یہ چیز اس کی شکاس کی دلیل ہے یہ بندہ ثابت کر کے دکھایا مجھے میں بیٹھ انتظار کر رہا ہوں کھولے اپنا چیلنج پہلا اور دکھائیے بندہ مجھے قرآن کو مطالبہ چیلنج دکھا دیتے ہیں چیلنج یہ ہے میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاری ممتاز نقی صاحب قبلہ آپ کے بے حد و بے انتہاق قابلیتوں کے پیش نظر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ حقیقت کے پروگرام میں تشریف لائیں اور ایک صفحہ مجید ایک صفحہ قرآن مجید کا پڑھ کر ناظرین کو سماعت قرآن کا شرف بخشیں اگر آپ قرآن کریم کے ایک صفحے کی تلاوت کر سکے تو میں آپ کے ادعا کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام تسلیم کرلوں گا اگر آپ نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے اپنا موز زب کر لیں اور کبھی حقیقت کا نام اپنے زبان پر نہ لائیں خاکسار حسن اللہ یاری یہ ایک مہینہ پہلے کیا ایک مہینہ سے بھی زیادہ ہو گیا ابھی آیا ہے چیلنج تو یہی ہے کہ تمہیں ایک صفحہ قرآن پڑھ کر سناوں نہ تو ہم آپ کے ادعا مانیں گے کہ بھئی حرام ہے چلے اس سے جو اوپر آپ نے ایک اور پورس لگائے وہ بھی پڑھ ٹھے سنائے جانا نہیں بس آپ کے د eightu آپ سے متعلقی آپ سے متعلقی جیسے پہلے ہٹکین کو جس پہلے ہمارا ٹیلی ایک سب سے پہلے قرآن ہر جگہ دنیا میں سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے پھر وہی بکواس کر رہے ہیں پھر وہی بکواس کر رہے ہیں بکواس آپ کر رہے ہوں قرآن نہیں پڑھنا تا بولو نہیں بکواس کون کر رہے ہیں پہلا چیلنج آپ نے زاکرین کو دیا تھا زاکر جب آئے نا زاکر جب آئے وہ زاکرین سے خطاب آپ اس دیکری میں نہیں ہیں میں زاکر نہیں ہوں وہ تاجدین حیدری جیسے لبر کے لوگوں کے لیے آپ آئیسا آپ پولیس میں بڑھتی ہوئے نا حضر حیدری کم نے سوالوں پر کھاتی ہیں حضر حیدری کو لے کہا ہو نا حضر حیدری کھلے کیا ہے اس سے بات کرنے کی آپ پہلا مطالبہ ہیں زاکرین والا پہلا مطالبہ پڑھ کے سنائے ٹھیک ہے بھائی یہ مطالبہ سے بات کر رہے ہیں اب بھائی جب ہم نے دیکھا نا مطالبہ پڑھ کے سنائے اب بھائی سب سے پہلے قرآن سناوں نا کیوں نہیں سنا رہے وجہ بتاؤ کیوں نہیں سنا رہے نہیں آتا نا سب کو پتا ہے کون نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں پہلے یہ ثامت پہ قرآن آپ کا مطالبہ تھا زاکرین والا چیلنج اوپن کریں آپ پڑھ کے سنائے زاکرین کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ سب پڑھ ہیں اور زاکرین کے نام پہ بہت آپ جیسے لوگ ہیں تو ہم نے اشرت رکھا آپ کو دوسرے یہ بھی بتائیں جو میں نے حدیث پڑھی تھی یا آیت پڑھی تھی ان میں سے میں نے غلط کون چیز پڑھی تھی آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا حدیث پڑھنا ہی نہیں آتا آپ نے کب عربی میں کوئی حدیث پڑھی ہے کوئی پڑھی ہے آپ نے وہ کچھ ہی نہیں پڑھا حدیث پڑھ کے سناؤں حدیث پڑھ کے سناؤں کتاب کو لیں آپ پڑھ تھی نہیں کرتے آپ سے غلطی نہیں ہوتی میں vs. پڑھنا ہوں مجھے پڑھنا خوب ہی آتا ہے آپ سے غلطی نہیں ہوتی آپ پڑھ کے سناؤں کیا آپ کو آتا ہے میں نے کہہ دیا کہ ایک صفحہ قرآن کا سناؤں میں آپ एدعہ مالوں گا آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی آپ یہ دعویٰ کریں میں نے کسی آتلاہ کے ساتھ غلط نہیں پڑھا پڑھنا بنتا ہی نہیں ہے آپ کا کیونکہ آپ خود قرآن غلط پڑھتے ہیں آپ کا یہ مطالب نہیں بنتا فیلے تو ممتاز صاحب آپ کو اور دنیا کے ساتھ نے تسلیم کیا حضور آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نے غلط پڑھی جب آپ خود غلط پڑھتے ہیں تو آپ کونسا عادل بن کے پر آپ کو آتا ہے نا آپ دونوں سنا لیتے ہیں قرآن کون اچھا سی سنا لیتا ہے دیکھیں جب آپ کو خود نہیں آتا آپ کیسے سن جاتے ہیں مجھے نہیں آتا قرآن نہیں آتا کس نے بولا کسی قری کو لے گیا ادھر کہ اللہ کو نہیں آتا جو پوشٹ آپ نے لکھی تھی مجھے غلط ہوئی ہے وہ آیا میں حافظے سے پڑھ رہا تھا میں ہوا حافظے سے پڑھ رہا تھا میں حافظے سے پڑھ رہا تھا میں حافظے سے پڑھ رہا تھا وہ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے پڑھ رہا تھا نہیں بالکل نہیں آتا نہیں آتا ابھی ایک دوسرے کے بات نہ کٹھیں ٹھیک ہے مجھے بات کرنے دوں دیکھیں اس طرح دیکھیں جس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے وہ میں قرآن کھول کے پڑھ نہیں رہا تھا میں حافظے سے قرآن پڑھ رہا تھا مجھے حافظے میں ٹھیک ہے نا انسان کے حافظے میں غلطی تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا بات ہو رہی کہ آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو مجھے غلط ثابت کرو بھی نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ نے غلط پڑھا ہے آپ نے احراب کی غلطی کی ہے لاب سے غلط ہوتا ہے سمجھ میں آج سے غلطی کی ہے یار اسے آپ نے آپ سے ہی پڑھ سکتا ہے پڑھ دیکھ سرام پڑھا تھا وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا خود غلط پڑھی تھی آئیت آپ نے آپ خود مانے تسلیم کریں کہ میں نے خود غلط پڑھا تھا مانے آپ وہ میرے انصاف ہے کہ میں نے اس پروگرام کے اگلے دن میں نے پوسٹ لگا دی کہ میں نے حافظے سے جو قرآن پڑھی ہے وہ حافظے میں نہ کہ میں نے دیکھ کر اس میں میں نے غلطی کیا ٹھیک ہے نا لیکن مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدلہ میں میڈیا پر ہوں دیکھیں میں نے عربوں کے ساتھ مناظرے کیا میں نے عربوں کے ساتھ فارسی زبانوں کے ساتھ چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو میں نے امام حرام امام حرام شیخ سعد الغامدی کے ساتھ مناظرہ کیا ہے مکہ مدینہ منورہ میں وہ امام حرام ہے میں نے مناظرہ کیا آئیشہ کے کفر پر الحمدللہ وہ جواب نہیں دے سکا ان میں سے کسی نے نیکہ کا آپ غلط پڑھتے ہیں سب کے سامنے چیلنج دیا بھئی کہ چلو تم ایک صفحہ قرآن صحیح پڑھ کے سناؤں میں تمہارے سارے مطالبات مان لوں گا کہ سیدانی کی نکہ حرام ہے بسم اللہ ایک صفحہ پڑھ کے سناؤں آپ صحیح کے مطالبہ ثابت کرو اپنا مطالبہ ثابت کرو چیلنج میں یہ یہ مطالبہ اگر آپ قرآن مجید کے ایک صفحہ کی طلابت کر سکے یہ تو اشکاس کی دلیل ہے یہ تو اشکاس کی دلیل ہے نا آپ کی تو ثابت ابھی میرے بات نہ کٹے ہیں ایک منٹ کے لئے تو عزیزو یہ شخص قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا اس لئے کہ یہ پڑھ نہیں سکتا اللہ یارکی کہنے سے ثابت ہو گیا اللہ یارکی کہنے سے ثابت ہو گیا آتا ہے تو پڑھ کے سناونا تم خود قرآن غلط پڑھتے ہو بھئی تمہیں میں کیوں سناوں بتائیں مجھے تو کیوں آئے ہو ادھر پر تو کس لئے آئے ہیں جب تمہیں جو میرا چور ڈیویٹ ہوا تھا جو انکمپلیٹ ہوا تھا میں اسی کو مکمل کرنے آیا بھائی اتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کسی کو قرآن نہیں آتا مجھے نہیں آتا آزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو کسی کو قرآن نہیں آتا صرف آپ کو آتا ہے جو میڑ مقتہ ہے جو اسے قرآن نہیں آتا اس نے خود تسلیم کیا ہے میں اسے کیوں سناوں قرآن بھائی دوسروں کو تو آتا ہے نا دوسروں کو تو آتا ہے نا مطالبہ آپ کا ہے یہ مطالبہ آپ کا بنتے نہیں کس بنیاد پر آپ نے یہ مطالبہ لکھا ہے دوسروں کو تو آتا ہے نا کس بنیاد پر یہ مطالبہ آپ نے رکھا ہے مجھے یہ بتایا دیکھیں بھائی دوسروں کو بھی نہیں آتا کسی کو نہیں آتا ہم اندو پاکستان میں اتنے لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اس پروگرام کسی کو قرآن نہیں آتا دوسروں کو کسی کو نہیں آتا تو ہم دونوں سنا لیتے ہیں میں بھی سنا لیتا ہوں آپ بھی سنا لیتے ہیں پھر لوگ دیکھیں گے کون غلطی کرتا ہے آپ نے غلط آیت پڑھی ہے فتح کو آپ نے جار کے ساتھ پڑھا ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا تھا وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا آپ کو کس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کچھ دیر پہلے آپ کی یہ پوسٹ ہے پہلا آپ جلد زاکرین کا چیلنگ اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے قرآن کو چھوڑ دیں قرآن چھوڑ دیں آپ جو ایک حدیث پڑھ کے سنا لیں کتاب سے کتاب حدیث کے کول دیں میری آنکھ پڑھ جو میں نے حدیثیں پیش کی تھی کیا میں نے غلط پڑھی تھی آپ نے کوئی حدیث پڑھی نہیں ہے صرف آپ نے اردو میں حدیث پڑھی ہے میں نے حدیث پڑھی ہے کون سے حدیث پڑھی ہے کیوں جھوٹ بنات اللہ لیں بنینہ پورا حدیث پڑھ کے سناوں پوری حدیث نہیں پڑھی já کیا آپ سالانی پوری حدیث پڑھ کے سناؤ بسم اللہ شروع سے پڑھ کے سناؤ بابرات کے ساتھ پڑھ کے سناؤنے حدیث بنات اللہ لیں بنینہ والے حدیث پڑھ کے سناؤو وہ تو دو سطر ایک دو لفظ کے نہیں ہیں تین سطر سب پڑھ کے سنا کہ نظور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی طرف دیکھا ہے وہ بھی پڑھنا نہیں آتا آپ کو آپ چھپ کریں ایک منٹ چھپ کریں اوکے بھائی ٹائم زیانہ کرو دیکھو مجھے مجھے بولنے دو مجھے بولنے دو آپ کو پتہ ہے ممتاز میں کہ دلائل آپ نے پہلے ہی کرسے کسی دلیل کو آپ نے رد نہیں کیا دیکھیں ہم نے یہ جو قائدہ بنایا کہ آپ قرآن سنائیں گے صرف اسی لیے جاہلین سے بات نہ کٹو بات نہ کٹو بات نہ کٹو صرف باز ایسے جاہل ہوتے ہیں جو گفتگو کے لائق نہیں ہوتے وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے حلال و حرام پہ فتوے دیتے ہیں کہ فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے اعلان کو ان کو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے میں نے اس شخص کی حالت دکھانے کے لئے آپ سب کے سامنے اس کو دعوت دیئے کہ ایک صفحہ قرآن مان لے نا ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائیں میں اس کے ساری باتیں مان لوں گا اس کے باوجود یہ قرآن نہیں پڑھ رہا کیوں نہیں پڑھ رہا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے اسی لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اور اہل بیت تعالیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم انپڑھ آدمی سے جاہل آدمی کے ساتھ ممارات نہ کرو ان کے ساتھ مجادلہ نہ کرو قرآن مجید کا فرمان ہے جاہل جب آتا ہے مو پیر لو تو میں اس لیے اس شخص کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو یہ گفتگو کا اہل نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس سوائے گالی کے اب دیکھیں اس کے یہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پر اس نے مجھے کتنی گالیاں دیوں کامنٹ جنپ کرتا ہے وہ اپنا ٹائٹل بناتا ہے اس میں گالی اس میں بے حرمتی حالانکہ میں نے میں نے ہمیشہ اس شخص آیا نا میں نے حالانکہ یہ اس کا لائق نہیں ہے میں نے اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ انٹرڈیوز کیا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے تمنیل بنایا اس کے لیے میں نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا لیکن یہ شخص کیا استعمال کرتا لیکن عدب کے علاوہ اس شخص کے پاس علم بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ حدیث پڑھ سکے اس کو پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھ سکے اس کو پڑھنا نہیں آتا سوائے جہالت کے اور غلو کے اور کچھ کفیات جو اس کے دل میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں اسی لیے ہم نے کہ ہم آپ سے گفتگو کے مائل نہیں ہیں میری طرف دیکھیں ممتاز صاحب کہ ہم آپ سے گفتگو کے مائل نہیں ہیں اور آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ اس وجہ سے صرف اسی وجہ سے کہ آپ جاہل ہیں جاہل مطلق سے ہم اپنی سطح نیچا نہیں لانا چاہتے گفتگو کے لیے تاکہ آپ کی ناہلیت سب کے لیے واضح ہو ہم نے کہا قرآن پڑھ کے سنو ایک حدیث پڑھ کے سنو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے آپ کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے ختم بات ناظرین ختم ہو چکا ہے جب نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے آپ ہار چکے ہیں آپ مفتزہ ہو چکے ہیں آپ کی کوئی عزت ہی نہیں رہی ختم ہو گئے آپ سمجھنے ہی نا بات آپ کو بات کر لیے بات کر لیے بسم اللہ السلامین اور ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا علیہ یاری صاحب کا جھوٹ اور پروپاگینڈا علیہ یاری صاحب مغالطہ رائے کے بڑے ماہر ہیں مغالطہ دینا غلط بیانی کرنا جھوٹ یہ اس کا شیوہ ہے ماشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کی جہاں قرآن کے لحاظ سے تو میں نے اسے عرض کی تھی جو انہوں نے پہلا چیلنگ دیا تھا زاکرین کوئی کہ کوئی زاکر آ جائے اور آ کر کوئی دلیل پیش کر اب یہ بھی چاہتا ہے کیونکہ میں نے جتنے بھی دلائل پیش کیے تھے ان میں سے ایک قرآن نہیں کر سکا کسی کوئی ایک قرآن نہیں کر سکا جب اس بندے سے کوئی ان کا جواب نہ بن سکا تو بعد میں یہ بندہ کیا کہتا ہے جی وہ قرآن انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا یہ اس کا مطالبہ تب بنتا تھا جب میں نے دورانے مناظرہ جو آئیتی اگر وہ غلط پیش کی ہوتی اگر وہ غلط پڑی ہوتی تب ہی اس کا مطالبہ بنتا تھا جو میں نے حدیث پیش کی اگر وہ میں نے غلط پڑی ہوتی غلط بیان کی ہوتی پھر اس کا حق بنتا تھا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو چیلنگ دیا تھا اس میں کہیں پر یہ مطالبہ موجود نہیں ہے میرا اس سے موضع بنا ایک ہی سوال ہے پورے اس مطالبہ کے اندر جو اس نے زاکرین کو دیا تھا اور میں الحمدلہ زاکرین کو ظاہر کرنے کے لئے زاکرین کی نمائن کی خاطر یہاں پہ آیا ہوں تو اس پورے چیلنگ میں یہ بندہ قرآن کا مطالبہ ثابت کر کے دکھائے گا اگر یہ بندہ قرآن کا مطالبہ اس میں دکھا دیتا ہے تو پھر میں مجرم ہوں اگر میں قرآن نہ سناوں تیسری بات کی میں نے اسے اپنے چیلنگ پہ چینل پہ بلایا تھا کہ آؤ ہمارے چینل پہ آؤ وہاں آکے ہمارے بیعت پیس کرو لیکن یہ بندہ وہاں نہیں آتا یہاں بیٹھ کے بلی اپنے دھر کی شیر ہوتی ہے یہاں یہ بندہ جب چیل چاہتا ہے اس کا کال کارڈ دیتا ہے جب چیل چاہتا ہے اس کا جس کو مردی سے کال پہ لے لیا جس کو کال پہ ہٹا لیا اس کی مردی ہوتی ہے اس نے ایسا ہی میرے ساتھ کیا تھا جب انلیکاہ اور ڈکٹنوالی حدیثیں مبارکہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اس وقت نے یہ بندہ جب ناکام رہا اس نے میری کال کارڈ دی کہا جی اس کے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کے بعد جب دوبارہ سیشن ہونا تھا اس بندے نے یہ کہا تھا ممتازر آپ کے ساتھ تفصیلی بحث موبائثہ ہوگا اس میں بھی کوئی اس طرح کا چیلنج موجود نہیں ہے جی قرآن کی قیرت کے لحاظ سے اگر آپ نے قیرتوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر کسی کاری کو بھولائی اور اس کے قیرت سنیے اور اس کے بعد آپ اس کی بازوں کو مان لیجئے یہ جاہلانہ مطالبہ آپ کا قیرت کے سامنے باقیدہ اسرار و زیدہ کار کے اس نے آیت پڑھی اس نے آیت کو غلط پڑھا اور بازید رہا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یہاں پہ جی کس رہا آنا ہے جرہا آنا ہے فتح نہیں آنا تو جو بندہ افقان غلط پڑھتا ہے وہ بندہ کون سے کس موں سے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک صحیح سے کہتے ہیں آپ قرآن پڑھ کے سنائیں تو خدا ہے جو سے غلطی نہیں ہوتی تُنہیں حدیثیں غلط پڑھی ہیں تو خود جب غلطیاں کرتا ہے تو یہ مطالبہ آپ کا کہاں جائے مجھے یہ بتائیں یا تو کوئی ایسا من سے بیٹھ آئے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو کہ جو پہلے آپ سے سنیں آپ نے تو سراحاتن واضح طور پر غلطی کی ہے قرآن کی آیت آپ نے غلط پڑھی ہے حدیثیں مبارکہ آپ نے غلط پڑھی ہے سامین الرعامی کا جو بندہ خود قرآن غلط پڑھتا ہے خود حدیثیں غلط پڑھتا ہے وہ بندہ کس موہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی نقوی صاحب بڑھا گے قرآن سنائے تو اس کا یہ قرآن کا مطالبہ ایک جہلانہ مطالبہ ہے جو اس کی جہالت اور اس کی شکست کو ظاہر کرے کیوں کیونکہ جتنے بھی میں نے دلائل پیش کیے تھے ان میں سے کسی ایک دلیل کو یہ بندہ رب نہیں کر سکا ان چیلنج کہہ رہا ہوں اس کے موہ پر بیٹھ کے اس کے سامنے کہہ رہا ہوں ایک حدیث کو ایک روایت کو اس بندے نے میری دنے چھوٹلایا بلکہ اپنے قیاس سے اپنی تابینوں سے اس نے اپنا نونی جو حدیدہ تھا اس نے صاحب کیا صاحب 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 عزت تو اپنا مطالبہ اس میں یہ مران کا صاحب کرے جو کہے گا یہ اس کا تو محترم ناظرین یہ ان سے تین چار پانچ مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھ کے سنا تمہیں ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو سارا ماجرہ ہی ختم حسن اللہ رہی مان جائے گا کہ سیدانی کینے کہا سید سے حرام ہے غیر سید سے حرام تو یہ نہیں پڑھ کے سنا رہا ہے ادھر ادھر کے بانے کر رہا ہے تو اس لئے ادھر ادھر بانے کیوں کر رہا ہے کیوں کہ اس کو نہیں آتا ہمیں اس کو کہتا ہے ایک حدیث پڑھ کے سنا وہ نہیں پڑھ کے سنا رہا اس کو الٹا کہتا ہے کہ میں نے پہلے مناظرہ کیا تو میں جیت گیا ہوں یہ جہالت یہی نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں دورہ ہوں گا نہیں وہ دوبارہ آپ ریویو دیکھ لو تین چار دفر ریپلے کرو وہ پھر پتہ چلے گا ٹھیک ہے نا آپ کو ہم نے کہا کہ ذاکرین آجائیں مناظرے کے لیے اب ہمیں پتہ چلے کہ کسی ذاکر کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا کسی ذاکر کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو الحمدللہ رب العالمین جب پتہ ہی چلے تو مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے مانش اللہ؛ میں پھلیز بات نہ کٹو تو مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا حدیث ہی نہیں پڑھنا آتا آجائے تاج حیدری صاحب آجائے قرآن پڑھ کے سنا پڑھ کے سنائے میں غلط ثابت کر ہم تو ہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا تا ہو سکتا ہے ذاکرین میں ایک دو ہوں لیکن یہ جو اکثریت ان کی جو مین باری ذاکرین کے نہ قرآن پڑھنا تا نہ حدیث پڑھنا تا کچھ بھی نہیں آتا انہوں نے تقاریر کان سے سنویں ایک دوسری باتیں سن سن کر ایک دوسرے ان کے وہ تو انسوی صاحب کی کچھ ٹیپیں سن لیں فیلانی مولی کی ساتھ ٹیپ سن لوں اس کے ٹیپ سن لوں اسی ٹیپوں سے ان لوگوں نے دس پاندرہ مجالے سے ان لوگوں نے رٹہ لگائی ہے اسی کو ریسائیکل کرتا ہے ان مختلف پروگراموں میں اور یہ ان کی ذاکری اسی سے بنتی ہے نہ ان کو قرآن پڑھنا تا نہ حدیث پڑھنا تا تو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارا مناظرہ تالازمی بات ہے ان لوگوں کے ساتھ سوال جواب ہو سکتا ہے یا آکے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی فلان مسئلہ پہ تم تم اس کا جواب دے دو اس کا ہم جواب دے دیں گے لیکن رسمی مناظرہ کہ ہمارا ایک دو گھنٹے کا وقت لے لیں ہم اس کا احل ہی نہیں سمجھتے ابھی سب کے لئے بالکل ثابت ہو گئے حضیزو یہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے قرآن غلط پڑھی ہے اوہ بھائی میں نہیں پڑھ رہا تھا سب لوگ دیکھ لو اس کو جو مفتی وفصیم کے ساتھ میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا میں حافظ قرآن میرے مصحف میرے سامنے نہیں تھا میں حافظے سے کہہ رہا تھا کہ آئے اس طرح ہے وہ تو وہ بھی کوئی ایسی سورہ نہیں ہے کہ مثلا انسان کو ہمیشہ یاد رہے ہیں انسان ہمیشہ نمازوں وغیرہ میں پڑھتا رہا ہے وہ حافظے میں غلطی تھے وہ پڑھنے میں غلطی نہیں تھے کہ میں قرآن کو تلاوت کر رہا تھا دیکھ کر مصحف سے وہ ہرے کو میں بار بار کہا چکا ہوں اب کہتے ہیں کہ اس کو حدیث نہیں پڑھنا آتا یہ یہ چھپ کرو خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ آپ نے آج ملت پڑی ہے اب بھائی چھپ کرو پلیس چھپ کرو چھپ کرو ابھی میں سب کے سامنے یہاں پر یہ سب نجف والے میرے دشمن ہیں خوم والے میرے دشمن ہیں میں یہاں جماعت عمر یہاں اتنے میرے دشمن ہیں میں سب کے سامنے ان کے کتابیں کھول کروں وہ اللہ بیات کا دشمن ہے غلاط بھی احلی بیت علم السلام کے دشمن ہیں ان کے سامنے میں کتاب کھول کر یہاں پر پڑھتا ہوں مختون کے کتاب سے احادیث ان کے علماء کے عبارات وغیرہ 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 مشکل سے مشکل تر احادیث میں میں یہاں پر پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں شرح کرتا ہوں ان کے علماء یہاں کیا کہتا ہیں کیا یہ احادیث کا ترجمہ اس طرح غلط بنتا ہے آپ نے غلط ترجمہ کیا اگر کوئی کہہ بھی دے اسی وقت میں اس کے موں پہ مار دیتا ہوں اس طرح نہیں یہ صرف پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا کے علماء جو عمری جماعت کے بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں یہ مصر والازحر کے ساتھ ہم نے بہت سارے مناظرے کی ہیں ان کے ساتھ وہ خالد محمود شاہبان وہ الازحر میں علم بلاغت کا استاد تھا دیکھ لیں اس کا انٹرنیٹ اس کے ساتھ میرے دو مناظر ہیں عائشہ کے کفر پر دون دو دفعہ میں نے اس کو ہرائے دونوں دفعہ میں نے اس کو ہرائے دیئے ابو باکر عمر کے کفر پر اور وہ کوئی معمولی نہیں تھا وہ اظہر میں سب سے بہترین دنیا میں جو نحو صرف پڑھائی جاتی ہے بلاغت پڑھائی جاتی ہے وہ اظہر میں ہوتا ہے اس کا مقابلہ نہ قم سے ہے نہ نجف سے ہے ان کا جو عربی لیول ہے ان لوگوں کے بہت آگے ہیں ان کے ساتھ میرا مغنون نے کبھی نہیں کہا کہ آبادی سے یہ حدیث غلط پڑھ رہا ہے یہ آئے غلط پڑھ میں یہ کہنا عزیزو حالانکہ اس کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ وہ بلاغت کا استاد ہے وہ اس نے کبھی اس کو میں نے دونوں دفعہ ہرا دیا تو یہ شخص کے یہ بھائی اسی لیے کہ میں لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا یہ لوگ اہلی نے یہ گفتگو کرنے کے بھائی ابھی آپ کو آخری دفعہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو میں بھی سنا دوں تم بھی سنا دوں اگر تم کہتے ہیں مجھے نہیں آتا لوگوں کو تو آتا نا اس کا ٹیپ تو بن جائے گا ٹیپ تو اس کا ریکارڈنگ تو آ جائے گا آپ نے خود غلط پڑی تھی آئے جب آپ خود غلط پڑی تھی آئے جب آپ خود غلط پڑی تھی سن سکتے ہیں آپ کو لوگوں کو تو آتا نا کسی کو نہیں آتا اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں آتا جس کے ساتھ میرا مناظرہ ہو رہے جب بنا مجھ سے تم وہی حدیث جو بناتے ہیں وہی پڑھ کے سنا دو وہی حدیث پڑھ کے سنا دو بنا تو انہاں لب کونسی حدیث وہ ایک حدیث پڑھ کے سنا دو تم پڑھنا بھی آتا ہے مجھے یہ بتا ہے آپ نے آپ نے جو حدیث مبارکہ تھی کل شاہر مطلع کن آپ نے وہ حدیث غلط پڑھی تھی وہ کہاں جائے گی آپ نے تو خون غلط پڑھی ہوئی ہے جسے حدیث خوند نہیں پڑھنا آتی مجھے تنے گا آپ نے غلط پڑھی ہے جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن کیسے کیسے جانو جرمن ہونا تم کیا آپ نے اس غلط نہیں پڑھی کیا پڑھیا کل شاہر لکا مطلق حتی یہ دونوں مروی ہیں دونوں موجود ہیں کتب میں آپ نہ کہیں وہ آیت میں میں نے جو پڑھی ہے وہ غلط میں نے نہیں پڑھی تھی وہ بھی صحیح پڑھی تھے کیونکہ اس کے یتجنبون کی بھی اس کی روایت موجود ہے قرآن موجود ہے وہ میں نے غلط نہیں پڑھی تھی وہ میں نے صحیح پڑھی تھی لیکن مشہور کے مطالق تو آپ نے لکھا کیوں آپ نے غلط پڑھی ہے لکھا کیوں میں پہ مشہور کے مطالق نہیں پڑھی مجھے مشہور کے مطالق پڑھنی چاہیتی مجھے مشہور کے مطالق پڑھنی چاہیتی آپ نے خود قرآن میرا مذہب پڑھی ہوئی آپ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے مطالبہ ثابت کرتے میں سناتا ہوں خدا کی قسم ہے قرآن سنا کے جاؤں اور میرا مادر ہاں دورانے دسکرشن جو بھی میں پیش کرو گا میں عربی مذن کے ساتھ سناوں گا میرے آپ سے گفتگو کا شرط یہ ہے آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ سید کے سامنے درد کی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے سیادت ذرہ ثابت کرو بھئی آپ خود غلط پراتے ہیں خدا دی سے غلط پراتے ہیں مجھ سے سنیں گے آپ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں نہیں سناتے قرآن کے ایک صفحہ اگر آپ کو آتا سناتے کیوں نہیں یہ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے یہ ہمارا مراظرہ نہیں ہے کیوں سناوں میں اسی لیے نہیں سنا رہا کہ تجھے آتا نہیں ہے یہ آپ کے ذہن کا قیاس ہے اگر آتا ہے تو غلط ثابت کرو مطالبہ ثابت کرو مطالبہ جب میں نے کہا داب تو میں نے آپ لوگوں کو آلم سمجھ کر زاکرین کو آلم سمجھ کر کیا تھا کہ ان کو پڑھنا آتا ہے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا آپ خود آپ خود قرآن غلط پڑھتے ہیں پھر مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کو آتا ہے تو اور نہیں سنانا چاہ رہے ہیں تو بھائی آپ سے گفتگو نہیں ہے میں آپ کو لاسٹ ورننگ دار رہا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ میں نے غلط پڑھی تھی بتائیں مجھے تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے جو میں نے آیت پیش کی تھی کون سے آیت پیش کی ہے کیا میرا دورانہ منادر آیت پیش نہیں پڑھی تھی ان نبی اور ان نبیوں میں نے نہیں پڑھی تھی کون سے آیت پڑھی ہے پڑھ کے سناو پڑھ کے سناو پورا آیت پڑھ کے سناو جی بھائی بسم اللہ یہ میں نے آیت پڑھی تھی میں اپنے موقع پر الحمدللہ قائم ہوں چلو ایک آئے پڑھ کے سناو مو بند رکھیں گے تو سناو یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ میرے حصے کی ہے یہ میرے مناظرے کی ہے یہ پہلے بھی موجود ہے اگر یہ بندہ اسے غلط ثابت کرنے چاہ جی ممتاصر نے یہاں پر یہ ہلتی کی ہے غلط پڑھی ہے پھر اس کا حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنا ہم نے غلط پڑھی سناو بھئی سناو بھئی سناو بھئی سناو تو یہ بھائی سناو اپنے شکاست کو چھوانے کی قادر کہتا ہے قرآن سناو سے مطالبہ نہیں تھا قرآن اس کا مناظرے میں پہلے ہی بندہ اپنے شکاست مان لے کہ میرے مطالبہ میں یہ چیز نہیں تھی پھر میں انشاءاللہ یہ آیت بھی پڑھ کے آیت تمہیں پڑھ کے سناو گا کیونکہ میرے اپنے حصے کیا ہے میرے دورانے مہنازنہ جو میں نے پیش کی تھی وہ ہی آیا جس ہمیں نے غلامے کا اب جس جس نے قرآن کھولنا ہے پیش آپ قرآن کھول لے پر یہ توجہ بھی کھالا ہے بھائی تم اگر زاکرین کی جانب سے نمائندہ بن کر آیا ہونا زاکرین کی جانب سے آیا ہوں پیش سے آیا ہوں میں کیا ہونا سن لے زاکرین نے بیان دی ہے میرے حق میں سنے ذرا جا کے پیش سن لے پیش سن لے زاکرین مشہور چار پائن زاکر کیوں آپ جھوڑ ہو رہے ہیں پیش آپ مجھے بات سن لیں چار پائن مشہور زاکر لکھ کے دیں کہ ہم ممتاز نقوی کو زاکر سمجھتے ہیں یہ ہمارا نمائندہ ہے اس کی شکست ہماری شکست ہوگی پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا پھر میں آپ سے ڈیمان نہیں کروں گا آپ سنے زاکرین کو بیان دی ہے نہیں سنے آپ نے آپ چار پانچ کی بات کرتے ہیں زیب سے بڑے علاقے کیوں جھوڑ مجھے دکھا دو کہ کسی زاکر نے اپنا نمائندہ بنایا آپ کو آپ کسی کے نمائندہ نہیں ہے آپ سنے لیں قرآن سنو بھائی آپ بیان سنے قرآن سنو سامینہ گرامے کا یہ جو آیت میں نے پیش کی تھی علیہ جاری کے تک وہ آیت پڑھ کے سنائے میں سنا رہا ہوں اس نے مطالبہ ثابت نہیں کیا میں آیت سناؤں گا جو میرے حصے کی ہے جو میں نے پیش کرنی ہے اگر میں وہ غلط پڑھوں اس کا مطالبہ بنتا ہے وہ قرآن نہیں آتا بھائی آپ نے کوئی قرآن کی قرآن پر مناسبت کرنا ہے سناو نا بھائی اگر آپ کا قرآن سناو ارم والوں کو بلائیے ارم والوں کو بلائیے قرآن سنیے اور ان کی جانگے پھر آپ نے جوتیاں اٹھائیے یہ کونٹی ڈال ہے بھائی قرآن سناو بھائی بسم اللہ سامین اگرام میں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی میں پڑھ رہا ہوں پڑھ لے بھائی ہم پجاب سے ہیں ہم پاکستانی ہیں میں پڑھ رہا ہوں جیسے آپ کو صحیح اردو نہیں آتی لہچے کا مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو آیت سنا لے آیت سنا لے دماغ کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ غلط غلط دوبارہ شروع سے دوبارہ پڑھو بسم اللہ دوبارہ شروع سے ان نبیو ان نبیو ان نبیو اولا نہیں اولا یہ غلطی نہیں ہے یہ یو یا یو پڑھ نہیں یہ غلطی نہیں ہے ہمارے ہاں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے یو نہیں پڑھا جاتا تم نے ان نبیو ان نبیو ان نبیو میں نے یو پڑھا یہ مجھے بار بار اس نے بکواس کہا ہے وہ بکنا کہا ہے نا یہ گالی دینا شروع کیا اس نے وہ آیا پہلے لفظ پہ اس نے غلطی کیا بکنا نہیں کہنا چلو آیا ختم کرو آیا ختم کرو پھر اس کے بعد تمہاری چھوٹی ہے آیا ختم کرو پڑھو آخر تک یہ آیا بھی نہیں پڑھنا تھا آپ نے کال کیوں کارٹی یہ بتایا آپ نے کال کیوں کارٹی آپ نے کیوں کہ مجھے بتمیزی کیا آپ نے بکنا کتے 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 آپ زاکرین کے ساتھ یہ لب نہیں سوال کر رہے زاکرین کے ساتھ میں نے کہا وہ کتے ہیں میں نے مولا کہ زاکر کتے ہیں میں نے زاکر کو کتا بولا تمہیں قرآن نہیں پڑھنا وہ یہ آیت تم نے غلط پڑھیا اولا کو تم نے اولا بولا یہ لہجہ نہیں ہے لہجہ نہیں ہے تم غلط پڑھ رہے ہو اولا نہیں ہے یہ آیت بھی تم نے غلط پڑھیا النبیوں ہیں دو دفعہ آپ دیکھنے ہیں یہ النبی کہہ رہا ہے تمہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھنا تھا میں تم سے آیت آخر تک سن لیتا لیکن بگواز کرنے پہ آپ اتر آئے ہیں اور گالی دیں اگر اس شخص کو قرآن پڑھنا آتا یہ پورا ایک صفحہ پڑھ لکھے سنا لیتا جیسے میں حاضر ہوں میں کہتا ہوں آپ کہتا ہوں نا کہ مجھے نہیں آتا تو میں پڑھ کے سنانے کے تیار ہوں میں پڑھ کے سنانے کے تیار ہوں قرآن میں پڑھ کے سنانے کے تیار ہوں قرآن میں پڑھ کے سنانے کے تیار ہوں تم حدیث بولو میں حدیث پڑھ رہا پڑھ کے سنانے کے تیار ہوں جنہیں حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے ادھر آئے ہو مناظرہ کے لیے حلال و حرام کے لیے پڑھنا ہی نہیں آتا بھئی مناظرہ کیا کرنا ہے تجھ سے جو بھی سڑک سے اٹھ کے آتا میں ذاکر ہوں میں ذاکر ہوں آپ کے پنجاب کی یہ حالت ہے نا کہ ہر ایک سڑک آپ کو پولیس سے نکال دی پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ پولیس میں کم عمری میں پولیس میں گئے تھے نا ممتازہ کم عمری میں گئتے ہیں داری بھی نہیں تھی پولیس میں گئتے ہیں پھر وہاں سے آپ پتہ نہیں کیا ہوگیا وہاں سے نکل گئے پھر ذاکر بن گئے نہ قرآن نہ حدیث کچھ نہیں آتا اب ذاکر بنے تو تم فضائل مسائب جو تمہیں جو صحیح ہو پڑھ کے سنا اس میں ہمیں اتراز نہیں ہیں لیکن جب تم حلال و حرام پہ آ جاتے ہو پڑھنا ہی نہیں آتا بھئی ایک آیا نصف آیا تم نے صحیح نہیں پڑھیا یہ شرط ہم نے اسی لئے رکھا ہے عزیز ایسے لوگوں سے جان چھوٹے نا اور آپ لوگوں کی جان بھی چھوٹے جائے ایسے جو انٹرنیٹ میں جو ذاکر بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ میں جو جو مناظر بنے ہوئے ہیں جن کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے سورہ حمد نہیں پڑھ سکتے ایک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ان کے اکیتے ہیں آپ میرے ساتھ مناظرہ کرو